چائنہ میں ورلڈ مسلمینیا چیمپینشپ میں پارٹ سپیٹ کرنے جا رہے ہیں میں پانچ سال سے باڈی بیلڈنگ کر رہا ہوں پولیس میں آنے سے پہلے سے ورہب میری تیاری ہے وہ مسلمینیا ورلڈ چیمپینشپ کے لیے جو کہ نیکس مندو سبتمبر میں چائنہ میں کمین سٹی میں ہونے والا ہے لیکن بس اس چیز کا مجھے غم اور افسوس ہے کہ کسی بھی کسیم کا جو ہے کسی بھی کمپنی کی طرف سے کہیں سے جو مجھے سپانسر نہیں کیا گیا ناجاب کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں سن پولیس کے ایک ایسے پولیس کوسٹبل سے جنہوں نے باڈی بیلڈنگ میں ایک نام ایک مقام حاصل کیا ہے کئی میڈلز انہوں نے جیتے ہیں پاکستان کی دیگر چیمپینشپ میں دیگر ٹارنمنٹس میں لیکن یہ اب چائنہ میں ورلڈ مسلمینیا چیمپینشپ میں پارٹ سپیٹ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے کیونکہ کوئی ان کو سپورٹ نہیں ہے ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ باڈی بیلڈنگ میں بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سن پولیس کا نامی روشن کر سکیں مزید تفصیلات کیا ہے یہ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی چیمپینشپ اب تک جیت چکے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیو دیجیٹل اور میں ہوں انزار احمد سمدار میں ساتھ موجود ہیں پولیس کوسٹبل اثر جہان صاحب کب سے باڈی بیلڈنگ کر رہے ہیں کتنی چیمپینشپ جیت چکے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں اور ابھی اگلا کون سا چیمپینشپ ہے ورلڈ چیمپینشپ جس میں پاس پیٹ کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پانچ سال سے باڈی بیلڈنگ کر رہا ہوں پولیس میں آنے سے پہلے سے میں ابھی تک میرے پاس کافی گولڈ میڈلز ہیں جو پاکستان نیشن لیول میں جیتے ہیں اور اب میری جو تیاری ہے مسلمینیا ورلڈ چیمپینشپ کے لیے جو کہ نیکسٹ منڈ سپتمبر میں چائنہ میں کومنگ سٹی میں ہونے والا ہے تو اس کے لیے میں تو اپنے تنخواہ سے اپنی سیڈلی سے اپنی مدد آپ تیاری کر رہا ہوں جو بھی ہوتا ہے ڈائیٹ کا خرچہ بہت ایکسپینسیف ہے ابھی آج کل جو مہنگائی بھی اتنی ہے تو ایک دن میں دو ہزار پچھ سو روپے کا جو ڈائیٹ اپنے تنخواہ سے منیج کرتا ہوں اور بھی دو چار کام جو ہے کسی طریقے سے ٹریننگ کر آکے جو ہے وہ منیج کرتا ہوں لیکن بس اس چیز کا مجھے غم اور افسوس ہے کہ کسی بھی کسی ان کا جو ہے کسی بھی کمپنی کی طرف سے کہیں سے کہیں سپانسر نہیں کیا گیا یہ بتائیں کہ سن پولس میں کیسے آئے باڈی بیلڈنگ پہلے سے کرتے تھے یا پولس میں آنے کے بعد آپ نے شروع کی اور پولس کو کتنے ٹائٹل جتوا چکے ہیں سن پولس کو کہاں کہاں ریپریزنٹ آج بلکل پولیس باڈی بیلڈنگ کو میں پانس سال سے کر رہا ہوں لیکن پولیس میں مجھے آئے ہوئے ابھی دو سال ہوا ہے کیونکہ میں باڈی بیلڈنگ پہلے سے کرتا ہوا رہا ہوں میرا پہلے سے ہی شوق تھا اسکول ٹائم سے جو ہے وہ ایک شوق تھا کہ میں باڈی بیلڈر پروفیشنل باڈی بیلڈر بنوں اور کسی ایک مقصوص ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتلیٹ بنوں تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے بھی آفر آئے نوکری کے لیے سپورٹ سپورٹے کے لیے اور کمپنیوں سے بھی لیکن میں نے سب چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر کے پولیس میں جو ہے شوق تھا پولیس میں اپلائی کیا اور اللہ ہی کرم سے میرک میں باڈی بیلڈرز جو ہیں وہ چیمپنشپ میں جا رہے ہوتے ہیں بہت سارے سپانسرز آپ کو آپ کا ڈپارٹمنٹ سن پولیس نہیں کر رہے دیکھیں ابھی تب تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ میں نے ابھی ایک ہی چیمپنشپ جیت کر دیا ہے پولیس کو سن پولیس کو بنیسر پاکستان سیور میڈلس امید ہے آگے انشاءاللہ دپارٹمنٹ جو ہے ان کو سپورٹ کرے کیونکہ سن پولیس جو ہے کافی کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتا ہے اور مجھے بھی یہی امید ہے کہ انشاءاللہ پولیس کے کئی جوان جو ہیں وہ سپورٹس میں بہت ٹائٹلز جیت چکے ہیں شہیر آفریدی کو لے لیں دیگر جو ہے وہ سپورٹس میں باکسنگ میں دیگر سپورٹس میں سن پولیس کا نام پاکستان کا نام روشن کی ہے چائنا جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے کش مکش ہے سپانسر نہیں ہے پیسے نہیں ہیں کیونکہ آپ اپنے خرچے سے ساتھ جیزے کر دیکھیں جو سچ بات ہے وہ چائنا جانے کے لیے اور آنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی اخراجات نہیں ہے میں صرف اپنی تیاری کر رہا ہوں اپنی بوڈی پروپر تیار کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں یہی کوشش میں لگا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے سپانسر ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ میں وہاں سے میڈل بھی جیت کر آ سکتا ہوں تو بس امید ہے اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں تیاری اپنی پوری ہے ہو سکا تو ہم چلے جائیں گے چیننے کے لیے نہ ہو سکتا تو پھر خیر ہے نیکس ٹیم کوشش کریں کبھی دل برداشتہ ہوتے ہیں یہاں اتنی محنت کرتا ہوں دیوٹی کے ساتھ ساتھ کس طرح اس کو لے کر چلتے ہیں دیکھیں مینیج تو کرنا پڑتا ہے یہ بھی ایک یونیفارم بھی ایک ذمہ داری ہے اور مجھے اپنے پر خوشی اور یہ پراؤڈ ہے کہ اکسین پولیس کا میں حصہ ہوں تو دیوٹی کو بھی اپنا جو پراپر طریقے سے میں نباتا ہوں اور جو باڈی بیلڈنگ تو پھر تمہیں کچھ بھی ہو بارش ہو عید کا دین ہو کچھ بھی ہو باڈی بیلڈنگ کے لیے میں ہمیشہ آتا ہوں ینگ ہیں نوجوان ہیں آپ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں مینیج کرنا مشکل بھی ہوتا ہوگا کیا خواب سوچے ہیں خواب تو صرف یہ یہ کہ سن پولیس کا نام روشن کروں کیونکہ بچپن سے شوق تا کہ میں پولیس فورس جوائن کروں اور اس کے لیے کھیلوں کیونکہ آپ دیکھیں سپورٹس بہت زیادہ جو پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے اب ہر کوئی سپورٹسمن جو پاکستان کے لیے میڈل جیت کے لیے تو اس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے اور میری موٹیویشن یہی ہے کہ میں پولیس کا نام روشن کروں اور انٹرنیشنل لیول پر میڈل جیت کے لیے اور اگر چائنہ نہیں جا سکے ورلڈ مسلمینیا چیمپینشپ دیکھیں اگر چائنہ نہیں جا سکا تو کوئی بات نہیں ابھی میرے پاس ایج ہے مجھے پر ٹائم ہے میں اور کوشش کروں گا میں نیشنل چیمپینشپ ہر سال جو ہے پاکستان میں کھیلتا ہوں تو میری وہی پھر دسمبر میں نیشنل چیمپینشپ ہے جنوری میں میں مصر پاکستان ہے تو میں اس میں میڈل نکال گیا پولیس کے لیے دوں گا اگین پھر انٹرنیشنل کو کوئی کمپیٹیشن آئے گا میں اس کے لیے پہ تیاری کروں گا جیسے ابھی کوشش میں لگا ہوں اگلے سال بھی کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی سپانسر ہوگا ادھر جان صاحب جو ہے وہ پولیس کارسٹبل ہیں نوجوان ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کوششیں کر رہے ہیں پولیس فورس میں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں محافظ کا اور ساتھ ساتھ باڈی بلڈنگ کے میدان میں بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کا نام ورلڈ چیمپنشپ میں جیت کر جو ہے وہ روشن کروں سن پولیس کا نام روشن کروں لیکن ان کے پاس کوئی سپانسر نہیں کوئی سپورٹ نہیں لیکن امید ہے حوصلہ ہے کہ یہ کر سکتے ہیں مزید آپ کو دیگر انٹرسٹنگ ویڈیو سے اپڈیٹ کریں گے دیکھتے رہیں نیو ڈیجی